موسیقی الحمدللہ والسلام على رسول اللہ ناظرین یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں مصیبتوں پریشانیوں سے سامنا ہوتا ہی رہتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں جس کو دنیا میں پریشانیاں اور مشکلات آ کر نا گھیرتی ہو کبھی کبھی تو ہم ایسے صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ ہماری عقل صحیح طور پر کام کرنے سے معذور ہو جاتی ہے لیکن ہمارا رب بڑا رحیم اور کریم ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ بہن فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت روح خبز کرنے والے فرشتے اور ان کی ٹیم یہ جب اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کسی انسان کے پیارے چہیتے لادلے بچے کی روح خبز کر کے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے کیوں تم نے میرے بندے کے پیارے بیٹے کی روح خبز کر لی کہتے ہیں ہاں رب پھر پوچھتے ہیں کیا تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو اٹھا لیا پھول کو توڑ دیا کہتے ہیں ہاں یا رب اللہ رب العزت کہتا ہے تو اس مصیبت پر اس صدمے پر میرے بندے نے کیا کہا تو اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے دیندار ہوتا ہے پریزگار ہوتا ہے رسول اکرم کی باتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی ہر ایک مصیبت اور پریشانی پر صبر کرنے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ جب ہم نے اس کے بچے کی روح خبز کر لی تو اس کی زبان سے تیری تعریف نکلی اور اس نے تیرے فیصلے پر جذا فضا نہیں کی واویلا نہیں کیا رونا دھونا نہیں کیا اللہ رب العزت سے شکوہ شکایت نہیں کی دنیا والوں کے سامنے اللہ رب العزت کے فیصلے کے خلاف احتجاج نہیں کیا بلکہ صبر کیا الحمدللہ کہا اس رب کی تاری بیان کی یہ ناپسندیدہ چیز پر بھی سوائے اس کے کسی دوسرے کی تعریف نہیں کیا اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اللہ رب العزت کہتا ہے فرشتوں سے اُبْنُو لَهُ بَيْتَنْ فِي الْجَنَّنْ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناو اور اس گھر کا نام بَيْتُ الْحَمْدْ رَكْو سبحان اللہ تکلیف کس نے دی ہے اللہ نے اس نے جانچا ہمیں پرکھا امتحان آزمائش سے ہمیں گزارا اگر ہم آزمائش میں امتحان میں کامیاب ہو گئے ہم نے رونا دھونا نہیں کیا کپڑے نہیں پھاڑے سینہ کو بھی نہیں کی وہ باتیں جن سے رسول نے منع کیا ہے بچے ہم اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف واپس چلے جائیں گے یہ تو اٹل حقیقت ہے اس میں کوئی جزا فضا کرنے رونے دھونے کی ضرورت نہیں یہ صبر سے کام لیا تو اللہ رب العزت اس صبر کا یہ درجہ عطا فرماتا ہے کہ جنت میں اس کے لئے محل بنواتا ہے اور کہتا ہے کہ اس محل کا نام بیت الحمد رکھو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور مسئیبت اور پریشانی آنے پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی حمد و سلام اس کے ذکر و فکر سے ظافر نہیں ہوتے پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے اور جزا فضا کرنے والوں میں سے پروردگار ہمیں شمار نہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی